ابھی کنٹرول نہیں کرتا ہے اللہ سلامت رکھے ذہن کو حاضر کرو آج ہر گھر میں اقتلاب ہوئے ہر گھر میں اقتلاب ہوئے جب ذہن و فکر کو حاضر کرنا پوری توجہ میں چاہتا ہوں آج ماف کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے سبر کا جذبہ ہی نہیں ہے مجھ کو کہیں گے مجھ کو مجھ کو مجھ کو ابھی مجھ کو مجھ کو کر رہا مجھ کو کیا تجھ کو انا کو فنا کرنے اور نبی کے محبت بے رہے نہا لے اور نہا کر کے بس یہی کہے جو حضور کا ہے وہ میرا ہے بس اعلیٰ حضرت کا یہ پیغان بھل کی تک تھی پنور پھل لینا دشمن احمد کے شدت دیجئے ملہدوں کی کیا مربت کیجئے خائص میں جن جائے بے دینوں کے دل یا سول اللہ کی قصورت کیجئے آج ماف کرنے کا جذبہ نہیں ہے میں ایک حدیث شریف پڑھنا چاہے بھلو پڑھوں کی نہ پڑھوں حدیث شریف سنیں گے اے لڑکے حدیث شریف نہیں بھلکا ہاں ذہن پہ حدیت رو میرے آقا فرماتے ہیں سلمن قطعک وحفو عم من ظلمک دو ٹکڑے ہیں یہ سریف پڑھ سلمن قطعک وحفو عم من ظلمک جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ مگر سنی سنی کی بات ہو رہی ہے سنی وحابی کی بات نہیں ہو رہی چکرکر میں بت گئے گا سلمن قطعک جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ بھائی ناراض ہو گیا منالو بی بی ناراض ہو گئی منالو ماں ناراض ہو گئی قدموں میں جلے جاؤ بھائی ناراض ہو گیا جوٹیاں اٹھا کے سر کا تجمالہ لو بھائی ناراض ہو گیا ہاتھ محبت کے ساتھ اس کے سامنے آپ پیشتہ ہو اور جب تک معاف نہیں کر دو گے میں اٹھو گا نہیں جب تک معاف نہیں کر دو گے یہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس طریقے سے یہ عمل حضور کو اتنا پسند ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے اسے پاک کر دو اور جو رشتہ توڑے اسے رشتہ چھوڑے آج بات بات پہ جب اختلاف ہو جاتا اگر تائن قائدی ہے بات تائن اپنے ایک چھوڑے قائدی ہے بات تائن تائن خالی ہوا نہ کوئی زمین نہ کوئی جائدہ نہ کوئی باق نہ کوئی پاکیچہ قائد تائن تائن پر پورے خاندان میں لکھا ہو گیا ایک دوسرے کو ماف کرنے کا جذبہ نہیں ہے اگر تم نے یہاں کسی کو ماف کر دیا تو سمجھ جانا کل وقت تم ماف کر دیے جاؤ گے سلمان قطعہ رشتہ جو توڑے اسے رشتہ چھوڑے اور جو تم پر زیادتی کرے اسے ماف کر دو یہ عمل حضور کو پسند ہے یہ عمل اللہ کو پسند ہے لیکن گناہ کی پخشش کیسے ہوگی جو لیجیے گناہ کی پخشش یہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ شعصر کھیلو گناہ کی پخشش ایسے نہیں ہوگی کہ آپ رات رات بر جد پر کے اور دوسروں کو گرانے کی پلاننگ بناو آگے جہنگ گناہوں کی پخشش ایسے نہیں ہوگی کہ پر کو کو تمہا باپ کرو دیتروں کو تمہا باپ کرو عیداشی کی آگیوں کو تمہا باپ کرو سلم و سیادتی کا بازار گرم کرو نہیں نہیں اگر تم مفرد چاہتے ہو اور اللہ کی محبوب اللہ کی باپ باپ میں محبوبیت کا درجہ چاہتے ہو تو اتباع حضور کی کرو اللہ تم کو محبوب بنا لے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو پچھتے اللہ سبحانہ یہ عالم کا انفرنس یہ حضور ہی کی رحمت ہے بالکل آخری یہ حضور ہی کی رحمت ہے جو آج ہم لوگ زندہ آج جو زندہ ہو یہ صدقہ کس کا ہے حضور کا ہاں تو راگر بلو زور سے کس کا ہے اے بھائی زبردستی نہیں اٹھواتا ہوں جس کا عقیدہ نہ ہو تو نہ اٹھائے اور عقیدہ ہے تو زور سے اٹھائے یہ صدقہ کس کا ہے اے موبائل تو اٹھا ہو یہ صدقہ کس کا ہے ابھی پوچھ لو جو نہیں بتا پاؤ گے کتنی تقریر ہو چونے ہے نا اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں ذہن پہ حاضر کرو ورنہ قناہ اتنا جرائی میں اس قدر کہ زمین پھٹے اور تھرس جائیں آگز کی باری سو آسمان سے خاکستر ہو جائیں